دوستوں ہماری اٹھو جمعہ مسلمین پر یہ سیمہ آپ کا بہت بہت ساگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے چچا کرنے والے ہیں راشتی کھیل پرسکار 2020 کے بارے میں جو حال ہی میں راشت پتی بھون میں بیبنی کھلاڑیوں کو پردان کیے گئے تھے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ راشتی کھیل پرسکار کن کھلاڑیوں کو پردان کیے جاتے ہیں تو جو کھلاڑی اپنی کھیل بدھا میں اُتکشت کھیل کا پردائشن کرتے ہیں ان کھلاڑیوں کو یہ راشتی کھیل پرسکار پردان کیے جاتے ہیں پرسکار کس منطرالہ دورہ پردان کیے جاتے ہیں تو یہ پردان کیے جاتے ہیں یوبا کاریکرم اور کھیل منطرالہ کے دورہ یدی اسپیس پکلی یدی میں بولوں تو کھیل منطرالہ کے دورہ یہ راشتی کھیل پرسکار پردان کیے جاتے ہیں پرسکار پردان کرنے کے لئے ایک selection committee बیٹھتے ہے جس کی ادھیکش تھا میں سپریم کورٹ کے ریٹائٹ جج مکند کم سرمانی کی تھی اسی کمیٹی کے سپارس پر بیمین کھلاڑیوں کو راشتی خیل پرسکار پدان کیے گئے ہیں کوئی بھی کھلاڑی جو راشتی اسطر یا اندر راشتی اسطر کا کھلاڑی ہے اس کا ہمیشہ سے ایک سپنا رہتا ہے کہ وہاں کبھی نہ کبھی راجیب گانڈی کھیل در اتنا بارڈ پرپت کرے راجیب گانڈی کھیل در اتنا بارڈ اسپورٹس جگت کی دنیا میں دیا جانے والا سربج پرسکار ہے اس سبارڈ کی اسطح اپنا انیس سو انکین نوے بان نوے میں ہوئی تھی اس کی پرائیج بنی کی عدی بات کریں تو اس کی پرائیج بنی برطمان میں بڑھا کر پچیس لاکھ روپے قیدی گئی ہے پہلے یا ساڑھے سات لاکھ روپے ہوا کرتی تھی راجیب گانڈی کھیل در اتنا بارڈ دوہزار بیس کو پرابت کرنے والے کھلاڑیوں کی سوچی کی عدی بات کریں تو اس سوچی میں پہلا نام آتا ہے کرکیٹہ روحس سرما کا روحس سرما نے پچھلے کچھ برسوں میں کرکیٹ کی دنیا میں اتکشت پردائشن کیا ہے دین اس کے بعد نام آتا ہے رانی رامپال کا رانی رامپال انڈین ہونکی ٹیم کی کپتان بھی رہ چکی ہیں دین اس کے بعد نام آتا ہے منی کا وطرہ کا منی کا وطرہ ایک ٹیبل ٹینس پلیئر ہے دین اس کے بعد نام آتا ہے پیرا ایتھلیٹک کھلاڑی مریعپن تھنگا بیلو کا دین اس کے بعد نام آتا ہے ریسلر بینیس فوگاٹ کا بھارت کے سممند میں یہ دی دیکھا جائے تو کرکیٹ ایک بہت ہی لوگ پری اکھیل ہے تو ایک پریشن اس پرکار سے فہم کیا جا سکتا ہے کی کن کرکیٹ ایس کو روحیس سرما کے پہلے راجیب گاندی کھیل در اتن ایبورٹ پرابت ہو چکا ہے تو ان کے نام اور سندیک لیجے سچن تندلکر کو انیس سو انٹھان نوے میں پرابت ہوا تھا مہندر سنگھ دھونی کو دو جا ساتھ میں اور برات کوئیلی 2018 میں یہاں ایبورٹ پرابت کر چکے ہیں تو روحیس سرما یہاں ایبورٹ پرابت کرنے والے چونتھے بھارتی کرکیٹر ہیں بات کرتے ہیں کھیل جگت کی دنیا میں دیا جانے والا دوسرا سب سے بڑا پروسکار ارجون ایبورٹ کے بارے ہیں ارجون پروسکار کی ستھاپنا 1971 میں ہوئی تھی یادی پراجمنی کی بات کریں تو ارجون ایبورٹ میں پہلے پانچ لاکھ روپے کی پراجمنی ہوا کر دی تھی لیکن براتمان میں یہ بڑھا کر پندرہ لاکھ روپے کر دی گئی ہے اس ورس 27 اسپورٹس پرسن کو ارجون ایبورٹ کے لیے چنا گیا ہے ان میں یادی پرومیننٹ اسپورٹس پرسن کے نام کی عادی میں بات کروں تو جو آپ کو یاد رکھنے ہیں تو ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائن راج دین اس کے بعد نام آتا ہے ایسان سرما جو کرکیٹ کی دنیاں سے ہیں دین اس کے بعد نام آتا ہے دیپتی سرما کا دین آپ ہونکی کے کھلاڑی سری آکاس دیپ سنگھ میں سے دیپکا کا نام یاد رکھ سکتے ہیں دین اس کے بعد نام آتا ہے منو بھاکر کا سورپ چودھری کا اور یادی اور آپ کو نام یاد رکھنا ہے تو آپ پینس کھلاڑی سری دیویج سرن کا بھی نام یاد رکھ سکتے ہیں اس ورس تین پیرہ ایتھلیٹ کھلاڑی سری سویس نارین جادب سری سندیپ اور سری منیس نروال کو ارجون اوارڈ پردان کیا گیا ہے تو ان کے نام رکھنا بھی اتیابیسک ہو جاتا ہے کوئی بھی کھلاڑی اپنی کھیل بدہاں میں اتکشت پدہ حسن تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ ایک اچھا گروہ نہ ہو تو اسی کے قرآن جو انٹرنیشنال کوچس ہیں ان کو سممان دینے کے لیے دونہ اچار ابوٹ دیا جاتا ہے اس ابوٹ کی ستھاپنا 1985 میں کی گئی تھی یا دو کٹیگری میں دیا جاتا ہے ایک ہے ریگولر کٹیگری اور ایک ہے لائپ ٹائم کٹیگری جو ریگولر کٹیگری ہے اس کی پراج منی بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے اور جو لائپ ٹائم کٹیگری ہے اس کی پراج منی بڑھا کر 15 لاکھ روپے کر دی گئی ہے یہاں پر آپ دونہ چار کی مورتی دیکھ سکتے ہیں یہی مورتی دونہ چار ابوٹ پانے والے کوچس کو دی جاتی ہے کٹیگری میں دونہ چار ابوٹ پانے والے کوچس کے نام کی عدی میں بات کروں تو یہاں پر دھرمین تیواری آرچری پرسطم رائے ایتھل ایٹکس سپسنگ باکسنگ رومیس پتھانیا ہونکی کشن کمار ہڈڈا کبھڈی سے بیجائے بالچندر منیشوار پیرا پاور لیپٹنگ ان کو نام رکھنا اتی آوشک ہو جاتا ہے کیونکہ اس پرس کل ملا کر آٹھ پیرا ایتھلیٹکس کلاڑیوں کو نیشنل ایوورٹس پتھان کیے گئے ہیں دن اس کے بعد نام آتا ہے نریس کمار ٹینس اور اوم پرکاس دھئیہ ریسلنگ سے اب بات کرتے ہیں ریگولر کٹیگری کے بارے میں ہونکی میں چویٹ پھلکس شیوشٹین ملکھم سے یوگیس مالویے مدھی پیدیس ایم پی پیسی کے سمبن میں یوگیس مالویے کا نام اتیانت آوشک ہو جاتا ہے کیونکہ ملکھم ہمارا راج کھیل ہے راج کی یہ کھیل ہے دن اس کے بعد نام آتا ہے جسپال رانہ سوٹنگ سے کل دیپ کمار ہنڈو بوسو گورب خننا پیرا پیڈوینٹن جو کٹیگری ہے جس کو راہ سٹک ہیل پوریسطار کی انترگرد رکھا جاتا ہے واہ ہے دھیانچند آبارڈ اس کے سطح اپنا دوزار پانچ میں کی گئی تھی اس کے پورے نام کی ادھی بات کریں تو اس کا پورا نام ہے دھیانچند لائف ٹائم اچیبمنٹ آبارڈ پرائز مانی کی ادھی بات کریں تو اس میں برطمان میں دس لاکھ روپے پرائز مانی دی جاتی ہے اسی پینٹس دیکھ لیتے ہیں کون کون ہیں سری کولدیپ سنگھ بھولڈر ایثیلیٹک سے میس جنسی فلیپس ایثیلیٹک سے سری پردیپ سری کرشن گندے پیڈمنٹین سے میس تروپتی مرگندے پیڈمنٹین میس این اوشا بوکسنگ سری لکھا سنگھ بوکسنگ سے سری شکبیندر سنگھ سندھو فوتبال سری عجید سنگھ حاکی سری منپیت سنگھ کبڑڈی سری جے رنجیت کمار پیرا ایثیلیٹکس ان کو یاد رکھنا بہت ہی آواز چکے سری ستی پرکاس تباری پیرا بیڈمنٹین سری منجیت سنگھ بوینگ سنگھ سری سچن ناک کو ملڈو پرانت دھانچند بارد پردان کیا گیا ہے یہ سومنگ کے کھلاڑی تھے دن اس کے بعد نام آتا ہے ٹینس سے سری نندن پی بال دن اس کو آز دیسلنگ سے سری نیترپال ہڈڈا اب راشتی پورسکار کی اگلی کیٹکری دیکھتے ہیں چو ایڈوینچر سپورٹ سے ہوتے ہیں ان کے لیے پردان کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ٹینجنگ نورگے نیشنل ایڈوینچر 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 اس میں بیبھند پرکار کے ایڈوینچر سپورٹ سامل کیا جاتے ہیں جو جمین پر آکاس میں جل میں کیا جاتے ہیں سانتی ساتھ اس میں ماؤنٹین کلائمبنگ آدھی کو سامل کیا جا سکتا ہے اس سے سمبندت کھلاڑیوں کو یہ پردان کیا جاتے ہیں دین اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اگلا جو پورسکار ہے اس کا نام ہے دوشتی کھیل پروچساہن پورسکار اس کے نام سے ہی اس پشت ہے کیا ہے ان کھلاڑیوں کو پردان کیا جاتا ہے جو اُبھرتی ہوئے کھلاڑی ہیں سانتی ساتھ جن میں ٹیلینٹ ہے کیوں آئے نیشنل اور انٹرنیشنل لیویل پر اچھا کر سکتے ہیں تو ایسے کھلاڑیوں کو ساشتی کھیل پروچساہن پورسکار پردان کیا جاتا ہے دین اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اگلے پورسکار کی جو انورسٹی سب سے اچھا پردانسن کرتی ہے اس کو یہ ٹروپی پردان کی جاتی ہے جس کا نام ہے مولانا ابول کلام آجاد ٹروپی اس میں اس کی میں بات کروں راشتی کھیل پروچساہن پورسکار کی اس میں کسی بھی پرکار کی پراج منی پروبائیڈ نہیں کی جاتی ہے یہ آپ دھیان رکھیں گے اس میں جو مولانا ابول کلام آجاد ٹروپی ہے اس میں دس لاکھ روپے کی پراج منی پروبائیڈ کی جاتی ہے اس بارت کی جو بیجیتا رہی ہے وہ ہے پنجاب انیورسٹی چندگر آجاد آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا جیدی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سانتی سانت بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جائے ہند بندے ماترم